بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹن کا بھی بنا سکتے ہیں کسی بھی چیز سے کا بنا سکتے ہیں انگریڈینٹس اس طریقے سے ہو جس طریقے سے یہ بنایا جاتا ہے تو اس کا فلیور بہت اچھا رہے گا اور بہت اچھا بنے گا اب چربی کی تا ہے اچھے طریقے سے لگا کر اب اس کے اوپر آلو ہم رکھیں گے اور کوئی چیز اس کے اندر استعمال نہیں ہوتی صرف نمک استعمال ہوتا ہے اور آلو استعمال ہوتے ہیں سبزی میں اب آلو جو ہے اگر چھوٹے سائز کا ہے تو آپ اس کو دھو کر بغیر چھیلے استعمال کریں اگر بڑے سائز کا ہے تو آپ اس کو دو ایسوں میں کٹ لیں اگر اس سے بھی بڑا ہے تو تین ایسوں میں کٹ لیں لیکن آلو کو آپ نے چھیلنا نہیں ہے بہت اچھے طریقے سے دھو کر بغیر چھیلے ان کو استعمال کرنے ہیں جو چربی کی تا ہے اس کے اوپر آلو کی اتاہ لگا دیں گے اچھے طریقے سے یہاں پر یہ آلو کی اتاہ لگا دی ہے اب گوشت ہے میں بیف میں بنا رہی ہوں تو بیف جو ہے وہ میں نے اچھے طریقے سے دوکر رکھ دیا تھا اور اسے میں نے نمک بھی لگا دیا تھا اب یہاں پر میں اس کے اندر بیف کی تیہ لگاؤں گی اب نیچے درمیان میں میں جو ہڈیاں ہیں موٹی وہ رکھوں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے تپش برداشت کر لیں اور ہماری آنڈی کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو اچھے طریقے سے وہ بن جائے اس طریقے سے تمام جو گوشت ہے اس کی تیہ لگانی ہے یہاں پر گوشت کی تیہ لگا دی ہے اب اس کے اوپر نمک چھڑک دیں گے پہلے بھی میں نے نمک لگایا ہے گوشت میں کیونکہ بیف جو ہے یہ خود بھی نمکین ہوتا ہے سوی بھی زیادہ نمک استعمال نہیں کرنا نمک کے بغیر اس کے اندر اور کسی قسم کے کوئی بھی سپائسز استعمال نہیں کی جائیں گے اب نمک کے بعد یہاں پر لیسن ڈالیں گے اسی طریقے سے یہ لیسن چھیلے ہوئے لیسن ہیں اسی طریقے سے ثابت اس کے اندر ڈال دیں گے کوئی بھی چیز جو ہے اس کو گرائنڈ نہیں کرنا اب اسی طریقے سے پیاز جو ہے اس کو میں نے بڑے پیاز کو چاہ چاہ پیس میں کٹ لیا تھا اسی طریقے سے بڑے بڑے پیسز میں کٹا ہوا پیاز بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اسی طریقے سے رکھیں گے ٹماتر بھی بعض لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن یہ دم پخت کا جو اصل فلیور ہے اس کی اورجنل ریسپی ہے اس کے اندر ٹماتر کو شامل نہیں کیا جاتا ویسے تو یہ کہ کوئی بھی چیز جس کو ہم ہلکی آنچ پہ پکائیں اسے دم پخت کا آ جاتا ہے دم پخت کا مطلب یہ ہے بلکل سلو آنچ میں دینی آنچ میں اچھے طریقے سے پکانا اس کے اندر کوئی گی نہیں استعمال ہوگا کیونکہ اس کے اندر ہم نے چربی ڈالی ہے وہی اس کے اندر استعمال ہوگی نمک استعمال ہوگا کسی قسم کی کوئی میرچ کوئی اور سپائس استعمال نہیں ہوں گے اور یہاں پر یہ میں نے تقریباً چار لیموں کا رسلی ہے یہ اس کے اندر ڈال دیں گے اب یہ کچھ ہری مرچیں ڈالیں گے میں نے گیارہ دن مرچیں ڈال لی ہیں آپ جتنا استعمال پر سکتے ہیں جتنا آپ کا دل چاہتا ہے ہری مرچیں ڈال سکتے ہیں اور کوئی مسالہ اس کے اندر استعمال نہیں ہوگا اب آٹھا لیں گے اور آٹھے کے ساتھ اس کو اوپر سے بلکل ٹائٹ کر کے پاند کر دیں گے اس طریقے سے آٹھے کو لمبائی میں ایسے اس کے یقید لگائیں گے سہی طریقے سے آٹھا لگا دیا اس کے اوپر اب یہ ڈکن اچھے طریقے سے اس کے اوپر رکھ دیں گے سہی طریقے سے دبا کر رکھیں گے تاکہ یہ بلکل مضبوطی سے جم جائے اور اس آٹھے کی مدد سے یہ اس کے جو اندر سے سٹیم ہوگی وہ بائی بنی نکلے گی اور ہمارا یہ جو دب بخت ہے بہت اچھے طریقے سے تیار ہوگا اب اسے بلکل سلو آنچ پر بلکل سلو آنچ پر تقریباً تین گھنٹے کے لیے چولی کے اوپر رکھوں گی اور تین گھنٹے کے بعد اسے چیک کریں گے یہ تیار ہوگیا یا نہیں ہوا تین گھنٹے کے اندر یہ تیار ہو جائے گا بلکل سلو آنچ پر رکھیں گے جیسے کوئلوں کی آنچ ہوتی ہے اس پر absolutely slow آنچ کے اوپر اس کو پکایا جاتا ہے اس لیے اس کو دمپخت بولا جاتا ہے ڈائی سے تین گھنٹے تک کا ٹائم دیا ہے میں نے اور تین گھنٹے گزر چکے ہیں اب اس کو چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ کیسا بننا ہے تقریباً تیار ہو چکا ہوگا اب اس کو اوپن کرتے ہیں یہ جو بہت سختی سے بند کیا تھا آٹے سے اس کو اس طریقے سے چھوڑی کی مدد سے کٹ کر لیں گے کیونکہ یہ بہت ہی مضبوطی سے بند ہوا ہے اس کو کھولنا تھوڑا مشکل ہے اب اس کو اوپن کر دیں گے گرم ہے کسی بھی کپڑے کی مدد سے پکڑ کے اوپر کریں دیکھیں ویورز ہمارا بیف دمپک جو ہے وہ بہت اچھا بن کر کیا رو چکا ہے بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے دیکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کریں گے دیکھیں ویورز کہ کتنی اچھے طریقے سے یہ دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے گل کر بلکل تیار ہو چکا ہے گرم ہے آتھ لگانا بہت مشکل ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہوں تو پھر آپ کو صحیح طریقے سے اندازہ ہو جائے گا دیکھیں ویورز ہمارا دمپخت بیف دمپخت بلکل بن کر تیار ہے بہت اچھے طریقے سے بن چکا ہے بلکل آپ دیکھیں گوشت ہمارا بلکل مکھن ملائی کی طرح گل چکا ہے یہ دیکھیں بلکل بلکل گل چکا ہے اور بہت اچھا تیار ہو چکا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسپیپ سندھا ہی ہوگی آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور کمیٹس بھی ضرور دیں آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ جو کمیٹ کرتے ہیں جو سبسکرائب کرتے ہیں اور جو لائک کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنی محبتوں سے ہمیں نوازتے رہیں گے نئی ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ